موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ شہربین ٹائمز نیوز میں آپ کا خیر مقدم آج یعنی دس اپریل کی دن بر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شیخ امتیاز آج دن کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ شروع کرتے ہیں تنازہ کشمیر ہند پاک کی کشیدگی کی بڑی وجہ ہے مسئلہ کشمیر سلکتا ہوا نہیں رہ سکتا اسے حل کرنا ہی ہوگا اگر بھارت میں باجپا دوبارہ سرکار بناتی ہے تو تنازات حل کرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے وزیراعظم پاکستان آپ روز نامہ شہربین ٹائمز کا پروگرام شہربین دن بر دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں یوٹیوب ہماری ویب سائٹ جکنن ڈاٹ نیٹ واتس اپ کے علاوہ فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ان سب کی لنکس ڈسکرپشن میں دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو پیغام میں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا یہ مسئلہ سلکتا ہوا نہیں رہ سکتا اور بھارت کے ساتھ متنازع علاقے کشمیر میں امن خطے کے لیے بہت زبردست ہوگا جوہری طور پر مسلح حمسائے اپنے اختلاف کو صرف مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے کیونکہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وہاں کے لوگوں کا ردعمل ہے اس کا الزام پاکستان پر آئید کیا جائے گا اور ہم ان پر الزام آئید کریں گے تو کشید کی بڑھے گی جس طرح ماضی میں بڑھتی تھی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاک بارت دونوں ممالک کی اولین ترجیح گربت کا خاتمہ ہونا چاہیے گربت کو کم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اقتلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں اور دونوں ممالک کے درمیان صرف ایک اقتلاف ہے جو کہ کشمیر ہے وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تصادم کے خطرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر بارت پاکستان پر دوبارہ حملہ کرتا تو پاکستان کے پاس اس کا جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور اس صورتحال میں دو جوہری مسلح ممالک نے جو کیا وہ میرے خیال میں بہت گہر ذمہ دار تھا انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اس بات کی امید ہے کہ اگر بارت میں ایک بار پھر بی جے پی کی سرکار ہوئی تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کافی سودمند ثابت ہو سکتے ہیں خان کا کہنا تھا کہ اگر بارت میں کانگریس پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے تو شاید وہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں تھوڑی ججک محسوس کرے گی کیونکہ انہیں دائے بازو سیاسی جماعتوں کے سخت رد عمل کا ڈھر ہے تاہم اگر نریندر موڈی کی قیادت والی بی جے پی الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے تو شاید کشمیر کے معاملے پر کوئی حل تلاش کیا جا سکے واضح رہے عمران خان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت میں کل لوگ صبح انتخابات کا پہلا مرحلہ منقض ہونے جا رہا ہے ادھر حسب معمول ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں سابق وزیریعالہ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا موڈی صاحب ملک کو بتا رہے تھے کہ پاکستان اور اس کے حمدرت باجپا کی ہار چاہتے ہیں عمران خان نے ابھی ان کی دوسری جیت کے لیے حمایت کی ہے اپنی ٹویٹ میں عمران خان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے الیکشن میں باجپا کی جیت سے ہند پاک مذاکرات کے امکانات بڑھ جائیں گے دوسری جانب نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مسئلہ کشمیر کے سیاسی حل کی وقالت کرتے ہوئے اسے سیاسی طور پر حل کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ تنازہ کشمیر تعمیر و ترقی یا مالی پیکیج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کا حل صرف اور صرف باتچیت سے ہی نکالا جا سکتا ہے نرندر موڈی پر چوٹ کرتے ہوئے انسی صدر کا کہنا تھا کہ موڈی دوہزار چودہ میں کیے گئے تمام وادوں پر پورا اترنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں اور اب ان کے ہر سوال کا جواب بالاکوٹ بالاکوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا وزارت داکھلا نے سرینگر جمہو شہرہ پر پابندی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ شہرہ پر سویلین ٹرافک سے متعلق قدگن فورسز اہلکاروں کی سلامتی سے متعلق اٹھایا گیا ہے اور یہ سلسلہ اکتیس میں تک نافذ رہے گا آپ روز نمہ شہربین ٹائمز کا پروگرام شہربین دن بر دیکھ رہے ہیں سابق فوجی سربراہ لیفٹنین جنرل وی کے ملک نے سرینگر جمہو شہرہ پر حکومتی پابندی کے نفاظ کو کنگ روئی قرار دیا ہے انہوں نے بتایا کہ حکومتی فیصلہ فوج کے اس بنیادی اصول کے خلاف ہے جس کا حد اف کشمیریوں کے کلوز زہر کو جیتنا ہے سابق فوجی سربراہ نے بتایا کہ بارہ ملا سے ادھمپور شہرہ کو سویلین ٹرافک کے لیے بند کر دینا واقعی طور پر ایک کنگ روئی ہی ہو سکتی ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی نے لیبریشن فرنڈ چیئرمن محمد یاسین ملک کو فنڈنگ کیس معاملے میں گریفتار کر کے انہیں دلی میں قائم تہار جیل منتقل کیا اس دوران ذرائع نے بتایا کہ ملک کو ایجنسی کی ایک خصوصی عدالت میں بودھ کے روز پیش کیا گیا جس دوران انہیں 22 اپریل تک ایجنسی کے تحویل میں دیا گیا حکام کے مطابق اس سے قبل این آئی نے جمہور کی ایک عدالت سے ملک کی حراست کی اجازت حاصل کی تاکہ وہ اس کی پوشتاج کر سکے خیال رہے محمد یاسین ملک کی تنظیم لیبریشن فرنڈ کو گزشتہ مہینے مرکزی حکومت نے گیر قانونی قرار دینے کے بعد بند کیا جبکہ ان کے خلاف سی بی آئی کے پاس بھی دو کیس درج ہیں ان کیسوں کا تعلق 1999 میں سابق مرکزی وزیر داکلہ مفتی محمد سعید کی بیٹی روبیہ سعید کی اگواکاری اور 1990 میں چار انڈین ائر فورس اہلکاروں کی حلاقت سے متعلق ہے ملک کو جیل سے دلی پہنچانے اور این آئی کے تحویل میں دینے کے خلاف مشتر کا مضاحمتی قیادت نے جمعرات کو کشمیر بند کی کال دی ہے محکم امور سارفین کے سینگڑو ملازمین ڈیل رانو اور محنت کشو نے سری نگر میں سی اے پی ڈی ایمپلائیز ایسوسیشن کشمیر کے بہنر تلے صدر ایجاز احمد خان کی قیادت میں محکم فوڈ ان سپلائیز کی ان فورس ونگ کو الگ کر کے اسے محکم ناپتول کے ساتھ منسلے کرنے کے خلاف زوردار احتجاج کیا اس دوران احتجاجی ملازمین فیصلے کو واپس کرو یہ محکمہ ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے کہ زوردار نعرے بلند کر رہے تھے صدر ایجاز خان نے سرکار سے فیصلے کو فوری طور منصوب کرنے کا مطالبہ کیا بسورت دیگر وہ تالہ بند ہر تال شروع کریں گے جس کی تمام تر ذمہ داریاں متعلقہ حکام پر آئید کی جائے گی آپ روز نمہ شہربین ٹائمز کا پروکرام شہربین دنبرد دیکھ رہے ہیں دیپارٹمنٹ جس میں ٹوٹر دیوز و منازمین ہیں کہاں بڑا دیپارٹمنٹ پھوٹ سامنائز دیپارٹمنٹ جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو تعواری کی محکمہ ہے جس کی 1931 میں بنیاد بارا جانے اسی بنیاد میں ڈالی ہے کہ ریاست لوگوں کو بکوری سے بچایا جائے اور مارکٹ ہائک نہ ہو اسی لئے اس محکمے کو وجود میں بایا گیا اور آج کے یہ دیکھیں ہمارے بیروکریٹ کیسے ہمیں کس طرح ہمیں اس محکمے کو برباد کرنا چاہتا ہے کس طرح سے لوگوں کو بیاسلی عباب کو تقلیفوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس محکمے کی کنٹیور بین کو یہاں سے نکال کر لیگل میں اٹھوٹو دیا موبائل وول اس پرپوزر میں اتلاعی کھلاف ہمیں احتجاج میں ہے اور آج وہ میٹنگ سیکٹریٹ میں دین بجے ہونی جا رہی ہے اس لئے آج ہی ہم نے یہاں پہ احتجاج رکھا ہے اس پرپوزر کے اقلاف اگر اس پرپوزر کو ڈیفر نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے اس محکمے کوئی طاوہ چڑھائیں گے سارے سٹورز تمام جتنے بھی اس کے ملازم ہیں وہ بھرطال پیچھائیں جائیں گے اور اسے ساری زمداری بیاسل سرکار میں آئے جمعہ کے کشتبار زلہ میں آر ایس ایس لیڈر اور اس کے ذاتی محافظ کی حلاقت کے بعد جبکہ اس کے باوجود کئی مقامات پر فورسز اور مظاہرین کے درمیان جڑپے ہوئی جس دوران فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ٹیر گیس شیلنگ اور لاٹی چارج کا استعمال کیا ادھر پولیس نے واقعی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیئے جبکہ پوشتاج کے لیے اسپتال ملازم سمیت دس افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ادھر کرفو کے بھی زلہ میں دوسرے روز بھی حالات کشیدہ رہے جبکہ انٹرنیٹ بھی بدستور معتل رہا بیرون ممالک کشمیری اور سکون پر کھوے آجنسیوں کی جانب سے نظر گزر رکھی جا رہی ہے اس زمن میں ایک بارتی جوڑے کو کشمیریوں اور سکون کی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے بارتی جاسوس جوڑے کی گرفتاری کی تصدیق سرکاری طور پر بازابتہ کی گئی ہے اطلاع کے مطابق اس سلسلے میں گزشتہ روز جرمنی کے پروزیکیوٹر نے بازابتہ اعلان کیا میڈیا ذرائع کے مطابق ملزم میاں بیوی کی شناکت پچاس سالہ منموہن اور اس کی بیوی اکاون سالہ کومل جیت کے طور پر ہوئی ہے جرمن پروزیکیوٹر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ منموہن دوہزار پندرہ سے بارت کی خفیہ ایجنسی راکو جرمنی میں کشمیریوں اور سکون کے بارے میں تمام قسم کی انفارمیشن فرام کر رہا تھا بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ منموہن کی بارتی خفیہ ایجنسی کے ساتھ جولائی سے دیسمبر دوہزار سترہ تک مہانہ بنیادوں پر میٹنگیں ہوتی تھیں جن میں اس کی بیوی بھی شامل رہتی تھی بیان کے مطابق بارت کی طرف سے جاسوس میاں بیوی کو مہانہ بہتر سو یوروز فرام کیے جاتے تھے میاں بیوی پر آئید الزام جرمنی میں سخت مانا جاتا ہے اور اس پر ملزمان کو دس سال قید کی سزا بھی مل سکتی ہے پہاڑی زلہ شپیاں کے مضافات میں مبینت اور مویشی چوری کے الزام میں مقامی لوگوں نے ایس پیو کو رنگے ہاتھوں دبوچ کر اس کو پولیس کے حوالے کیا شاربین ڈائمز پر اشتہار دینے کے لیے آپ 7006352807 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا فی امانیلا